اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نکری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہارہ فروخ حسن کی کلم سے تحریر کردہ نوبل تجھے جیت لیں گے جانا کی اپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب تجھے نار تھی یا نور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جلا کیوں کر یہ کوہے تور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے ہے شہرک ہم سے کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کے اولاد کو چھین لیا اور انہیں اپنے خلاف گواہی دی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہم نے گواہی دی کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے یا یہ کہو کہ ہمارے باپ جادہ اس سے پہلے مشرک تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے کیا تم ہمیں ان باطل مفقروں کی وجہ سے ہلاک کر رہے ہوں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے اپنی ربوبیت کو قبول کیا ہے تمام لوگوں کی اس قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی مخلوق کی خصوصیت کی وجہ سے خدا کے وجود اور اس کی ربوبیت سے واقف ہیں اگر ایسی پیدائشی اور آفاقی آگہی موجود ہے تو پھر یہ کیوں کر ہے کہ کچھ لوگ اس کے وجود سے انکاری ہیں اور بعض اس کے وجود میں شک ہے اور بعض اس کے وجود کو بھولا دیتے ہیں انسان اور خدا کا تعلق خالق اور مخلوق کی درمیان تعلق ہے وہ خالق جو کامل کمال ہے اور وہ مخلوق جو خالص فکر و محتاج ہے اور اس کے خالق کے مرضی کے مطابق اس میں صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اس قسم کا تعلق خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ تمام وجود خدا کی تخلیق ہے انسان اور خدا کے درمیان ایک اور قسم کا رشتہ ہے جس کا تعلق انسان کے شعور اور ارادے سے ہے یعنی اگر انسان شعور اور ارادے کے بغیر وجود ہوتا تو ایسا رشتہ قائم نہ ہوتا ہم اس تعلق کو علمی رشتہ کہتے ہیں کیونکہ ایسے تمام رشتوں کی اصل انسان کا خدا کا علم ہے یہ رات بھی ایک ایسی رات تھی جب انسان اور خدا کے بہمی تعلق کے وضاحت طلب کر رہی تھی خالقی حقیقی پر مکمل اعتقاد کی رات اور اسی رات میں بہمی تعلقات کی روری مضبوط کرتی سینے کے اندر نور کی پھوٹی روشن کرنے پلٹ کر اس کی طرف بڑھیں اور اس تعلق رات کے سناٹے میں گونچتی موت کے آہٹوں کو سنتا وہ آسمان خاموشی اختیار نہیں کر سکا تھا بارشوں کے شور نے خاموشی کو چیٹے ہوئے ہر سو جیسے تا رات سے بھری آواز بلند کر دی تھی جیسے پردے تان دیا ہو جیسے کسی کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ہو رات کی تاریخی بارشوں کا کہہ پورا سماح عجیب سی وحشت میں گھر چکا تھا جب اسی وحشتناک منظر میں گولیوں کے آوازیں دہشت سے گھول رہی تھی فضا میں جب جب گولیوں کے آوازیں گنچتی یوں لگتا بوندوں میں مبہم صدہ گھلٹ جا رہی ہے ایسی صدہ جو عظم سے بھی لبریس تھی جو قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بختگی کے ساتھ راستے بھی تیہ کر رہی تھی ایسی بارش کی جادہ نے اس کے اور گروہ گروہ بنے افراد کے بیچ پردہ قائم کر دیا تھا یوں لگا جیسے آسوان نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو اسے بارش کی صداؤں میں اور تاریخی کے سہارے سے وہ آخر کار اپنی مشخص جگہ پر پہنچ ہی گیا تھا ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے ہاتھ سے ایک بے ہوش انسان کو غصیبتے ہوئے بے ہوش انسان جس کے تن پر سربازی کی وردی نظر آ رہی تھی جس کے قد و قامت اس کے برابر پہنچ رہا تھا فرش پر مٹی اور بارش کے پانی کے لکینے بن رہی تھی اب اس کا رخ اس طرف تھا جہاں اسے ولف کا کردار یہیں ختم کر دینا تھا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو مختلف روپ میں ہوگا چند پلوں بعد جب وہ اس بند جگہ سے نکلا تو اس کی جسم پر وہ کالا لباس نہیں تھا بلکہ وہی لباس تھا جس پولیس آفیسر کو وہ بے ہوش کر کے ایک طرف لے گیا تھا لباس تنگ تھا لیکن خانیمت تھا سرپر کیاپ اس طرح فٹ کی ہوئی تھی کہ آدھا چھیرہ چھپا ہوا نظر آ رہا تھا دونوں جراب میں گن دھوستے ہوئے اس نے اسی آفیسر کے رائفل ہاتھ میں تھامی اور ہاتھ میں رائفل تانتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھا چھلا جا رہا تھا کہ آفیسر وہ کار پڑی اور بے ساختہ اس نے سرپر رکھی کیاپ کو درست کیا تھا یوں کہ اپنا چھرہ چھپائے نہیں کی ہلکی کوشش ہاتھ میں تھمی بندوق پر پکڑ اور مضبوط ہو گئے تم ادھر کہاں جا رہے ہو میرے ساتھ آؤ دوسرے آفیسر نے غور کرنا چاہا مگر رجلت اتنی تھی کہ وہ بس روب سے حکم دیتا مورا پھر چلنے لگا اس نے مڑ کے آفیسر کو گھورا پھر دانت پر دانت رکھ کر وہ پیچھے ہو گیا ہاتھ میں لی ہوئی بندوق ویسی ہی تنی ہوئی تھی گولیوں کی آوازیں اور قدموں کے دورنے چلنے کی آوازیں مسلسل سماتوں میں گزر رہی تھے اوپر سر پر موجود آسمان ویسے ہی برس رہا تھا ابھی وہ رہداری میں مڑے ساتھ چلتے آفیسر نے ذرا سکردن مڑ کر فرش پر شاید کچھ تلاشنے کی کوشش کی تھی کہ ایک قدم آگے چلتے آفیسر کو خون کی لکیر سی بنتی دکھائی دی تھی بوند بوند سرک لکیریں جو جم جائیں تو خون سمجھو بہ جائے تو پانی کی مثال ہے آفیسر نے اسی پانی کی طرح کترہ کترہ بہتے خون کو دیکھتے ہوئے غور سے اس کی جھوٹے کی طرف دیکھا مختلف جھوٹا وہ یہی سے تھٹکا تھا تیزے سے سر گھومایا تم کون ہو اور تم اس نے فوری مڑ کر اسے دیکھنا چھا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس نے اسی آفیسر کی گردن میں ہارڈ ڈال کر گردن دبوچھ لی تھی یہ مجبوری کا دوسرا شکار تھا دانت پر دانت رکھ کر اس آفیسر کو پھڑکنے سے پہلے اس نے گردن کے خاص نص تب آئی تھی آفیسر بازوں میں رہولا اور پھر اسے بھی ایک طرف کسیب کر وہیں ایک دیوار کی آڑ میں چھپا کر وہا کے بڑھا تھا اور بھی چوکرنا شاید اور بھی زخمی جمنے والا خون ویسے ہی بوند بوند پانی بن کر فرش پر لکیر کی صورت میں بہ رہا تھا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا جب تک اپنے پورے خاندان کو محفوظ نہیں کر لے گا جب تک اپنے دشمروں کی صفحہ ہستی سے اس دنیا سے مٹا نہیں ڈالے گا موت کو محلت نہیں دے گا کہ وہ اسے چھولے ابھی تو موت سے لڑنے کی شروعات ہوئی تھی ابھی تو کرس چکانے کا آخاز تھا ابھی تو اس راہ پر جانا تھا اس راہ پر بس موت و زندگی یہی دو بازی لگی گی کسے کیا ملنا ہے یہ کون جانے لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود بھی وہ کبھی اس ذات پاک سے مایوس نہیں ہوتا تھا جو رحمتوں کا زخیرہ تھا وہ کبھی اس کے رحمت سے نہیں گرا تھا فتائیں بھی ساتھ تھیں گناہ کے بوجھ بھی تھے لیکن پھر بھی مضبوطی بھرا وہ تعلق کبھی خالق حقیقی سے ٹوٹا نہیں تھا دل میں طاقت تھی ایمان کی طاقت اسی طاقت کی سہارے وہ آگے بڑھ رہا تھا راستے کھل رہے تھے ہاں وہ ہاتھ جو تھام چکا تھا وہ کیسے اپنا سہارا نہیں دیتا اسی سہارے کی رور تھامے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ ادھر پہنچ گیا جہاں باہر نکلنے کا راستہ تھا ادھر آتے اس نے جان بوجھ کر قدموں میں لڑکھڑا ہٹ سمائی چہرہ جھکا لیا تم زخمی آفیسر باہر نکلو جلدی سے ایمبولنس کھڑیے آفیسر تیجی سے کہتے ہوئے اس سے پہلے ہی باہر نکلنے والے راستے کے طرف مڑ گیا اس نے اپنا سرور چکا لیا آتے جاتے سپاہیوں کی تعداد میں کسی نے اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی یا کوشش کرنے کی فرصت بھی کسی تھی ازرال خانزادہ کے دفتر میں ٹائم بوم فٹ ہونے کی طلاع سے بھگتر مچ چکی تھی سارے آفیسرز کو باہر نکلنے کے لیے آرڈر ہو رہے تھے ایسے میں کون اس پر غور کرتا کہ وہ کون تھا ایمبولنس باہر ہی کھڑی تھی زخمی آفیسر مٹ چکے آفیسرز کے لاش لیٹانی کے تیاری کرتے ہیں ایمبولنس بوم ڈسپوزل سکوارڈ کی افراد آ چکے تھے ہر طرف صدائیں بلند ہو رہی تھی لوگوں کی آوازیں سائرن کی آوازیں کوئی عجب سا محشر بچا ہوا تھا اور اسی محشر کو بلاوا دے کر وہ اپنی جان بچا سکتا تھا تب ہی اس کی نگاہ ایک ایمبولنس کی طرف گئی اور وہ ایک کڑھ کھڑاتے ہوئے ادھر ہی بڑھ چلا تھا ادھر پولیس کی وردی پہنے وہ دونوں کھڑے تھے جیسے اسے دیکھا پوری دروازے کھولے اور بڑھ کر اسے تھام لیتے کہ یہاں سے نکلو سب سے پہلے بینچی ہوئی آواز میں بول کر وہ خود ہی ایمبولنس کے اندر بیٹھ گیا فیصل اور سوہیل نے فوری تقلید کی وہ دونوں اندر بیٹھے اور کچھ دیر میں وہ ایمبولنس اس جگہ اس راستے سے دور جا رہی تھی ابھی ایک کھیل رچ کر جان کی واضی لگائی تھی ابھی چند پڑاؤ اور بچے تھے اس نے سرڈ سیٹ سے ٹیک کر آنکھیں بند کر لی کانوں میں ابھی چند آوازیں گنجری تھی دھیما دھیما شور ابھی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا ولف اب زخمی ہے دھیمے دھیمے شور میں سوہیل کی جڑکتی مگر فکر میں ڈوبی آواز پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھل سامنے بیٹھے سوہیل کی آنکھوں میں فکر پریشانی پیار درد سب نظر آ رہا تھا ساتھی فیصل کی آنکھوں میں بھی بہی کیفیت بسی ہوئی تھی اس نے گہری سانس پھری اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کپڑے لاؤ میرے ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے ان سے بس کپڑے مانگے تھے اب ان دونوں کی حمد نہیں ہو سکتی تھی کہ آگے کچھ کہہ سکے ہاتھوں میں لیا وابیر اس کی طرف بڑھا دیا کچھ دیر میں اس کے تن پر دوسرے کپڑے تھے اپنے زخموں کی بھی آرزی ڈریسنگ کر لی تھی اتنی کی کچھ دیر خون آنا بند ہو سکتا تھا میں ادھر سے کہاں گیا کدھر مڑا یہ تم دونوں شاکر سے بلکل نہیں بتاؤں گی چوتے کے تصمے بانتے ہوئے اس نے فقط ابڑو اٹھا کر ان دونوں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا دونوں کی سر بہت تیجی سے ہیلے تھے نزدان کو ان کی معصوم شکلوں پر بس ایک چہرہ یاد آیا اور جبڑے پھینچ گئے وہ کبھی بھی ان دونوں بچوں کا سوداگر نہیں بنے گا چاہے جاند سے عزیز چیز داؤ پر لگ جائے گوڈ اب یہ بیگ لے کر سیدھے وہاں جاؤں جہاں میں نے کہا تھا اور بہت احتیاط تھے اپنی بات کہہ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان دونوں کے گال کو باری باری تھپکا تھا ان کے سر اقرار میں ہیلے تو وہ سر جھٹا کر اٹھ کھڑا ہوا ایمبولنس روکے اور وہ بہت تیجی سے اتر کر ایک طرف اندھیرے کے ساتھ ساتھ گم ہوتا چلا گیا جیسے پانی کے ساتھ بہکیا سائل حرز اٹھا ہوں فیصل اور زہیل کی نگاہوں نے بہت دور کچھ تلاشنے کی کوشش کی وہاں دور تک پھیلی ہوئی پانی کی چادر میں ایک اکس ٹھونڈنا چاہا مگر نہ سایا تھا نہ کوئی اکس پس دور دور تک پانی کی جادہ تھی یا بس اندھیرے کے ساتھ زندگی بسر کرتی رات کی بہشت رات بھی آنکتی یا بہشتوں سے بھری ایسی برستی بارشوں کے ساتھ ساتھ بہمی تعلق تیہ کرتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھا چلا جا رہا تھا ایسی جگہ جہاں اسے ان سے مل جانا تھا جن کی جان کی ذمہ داریاں اس نے اپنے دوش پر اٹھانے کے لیے قبول کی ہوئی تھی تواتر برستی بارش کے ساتھ بائک کی ربتار ہوا سے باتے کر رہی تھی وہ رات بارش کے شور سے لبریز تھی اور سڑک کے کنارے درختوں کے پتوں پر نبوندوں کا شور بہشت سے پھیلا رہا تھا ایسی بہشت جیسے بہشت شانی کی دل میں سمائی ہوئی تھی ان کے سارے وجود میں خوف و دہشت سرائیت کر کے اسی رات میں محصور ہو چکی تھی جس رات نے ان سے قربانی مانگی تھی اس رات عزت کی قربانی دی تھی اس رات نے دلو جان کی قربانی مانگ لی تھی دربستان کے حالت شانی کے حالت سے مختلق تھی ماجی کی وہ رات ستمگر تھی حال کی یہ رات ستمگروں کی تباہی کی تھی ان کی بھوری آنکھیں شیشے کے اس پار نظراتے افراد پر جمیل اہو رنگ ہو رہی تھی تم قادمی رہو یہ صرف میری لیے آئے ہیں چپڑے بھینچے وینڈ سکرین سے باہر چند افراد کی تعداد کو سرخانکوں سے دیکھتے وہ انہوں نے شانی کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑانا چاہا کے نہیں بھجی نہیں میں آپ کو کہیں نہیں چانے دوں گی وہ وحشت سے بھری ہوئی تھی بازو دبوچ کر ان سے رپٹ کی وجہتان نے بیبسی سے شانی کی طرف دیکھا بس یہی حالات سے ڈڑتے تھے بس یہی تو دل بیبس تھا اب دنیا الزام دے یا برا بھلا کہے وہ شانی کے معاملے میں ہمیشہ بیبسی رہیں گے شانی خود کو سنبھالو بس کچھ تیر کی بات ہے مجھے نکلنے تو بیبسی سے انہیں دیکھتے بے بستان ان کی جہرے سے نگاہیں چھڑیں اس جہرے کے تاثرات دیکھتے دیکھنے کی دل میں طاقت نہیں تھی نہیں مجھے بجی اس رات آپ گئے تو میں نے اپنا آپ کو دیا اس رات آپ گئے تو ابھی وہ کچھ کہتے کوئی تسلیح دیتے کہ کار کے دور پر چند گولیاں برسائے گئی تھی یہ صرف انہیں کار سے باہر نکالنے کیلئے کاروائی کی گئی تھی اب وہ کار میں بیٹھے رہ گئے تو پھر خطرہ ان پر ہی نہیں شانی پر بھی لاحق ہو سکتا تھا انہوں نے شانی کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا اور بہت تیزی سے کار سے نکل گئے تھے کار میں بیٹھی شانی اپنے جھٹکے گئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے مجسمہ بن گئی تھی برت کا مجسمہ سرد سی نیلی پٹی سی جس کی سرد کار سے دل کٹ رہا تھا زندگی کے چند واقعات یہ حدثات انسان کبھی نہیں گول سکتا چاہے تو پھر بھی نہیں ماضی کے اور آگ پلڑتے ہیں اور پھر وہیں بھیانک ٹھیرا لے کر وہ حادثہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوتے ہیں جن حادثوں میں درد تھا رنس تھا وحشت تھی موت کی کافوری مہک تھی رات تاریخ تھی سنسان پھر بارش کے شور سے لبریز وحشتناک شانی دیکھ رہی تھی وستان کو بندوقوں کے بیچ ہر طرف دشونوں میں گرا ان کا آفاظی نہ کوئی یار نہ کوئی محافظ کار کے شیشے کے پار دکھتے مناظر سے ان کا دل دیسے کٹ کٹ کر گر رہا تھا لہو بہتا آنکھوں سے گرم سیال کی صورت میں گر رہا تھا دور دور تک پانے کی چادر تنی ہوئی تھی اور وہ برف کے مانے دپنے جگہ میں جم چکی بس پل پل موت کو قریب آتے محسوس کر رہی تھی اب سانس بھی شاید نہیں آ پا رہا تھا سانس کفس سینے سے سینے میں اٹک رہا تھا وہ جو گوشت کا لو تھڑا تھا اسے کلپ کہتے تھے وہ دھڑکنوں سے رہدگی اختیار کر رہا تھا ہاں وہ شاید مرنے والی ہے وہ دھر ان کے وجہ کی زندگی چھین لی جائے گی اور ادھر ان کی روح بھی نکل جائے گی شانی اپنی جگہ سے ہلنا چاہتی تھی کچھ بولنا یا شاید چینکنا چاہتی تھی مگر آواز کا دم تو تب ہی گھڑ گیا تھا جب وشتان ان سے ہاتھ چھڑوا کر باہر نکل گئی تھی سانس تو کب سے سینے میں تب ہی کھینچے جا رہی تھی جب ان کے وجہ کو نرکے دشمنان میں دیکھ کر سانسے پر آئی ہو رہی تھی کہیں وہ مرنا جائے کہیں وہ زندگی کھونا جائے پھر بھی وہ کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھا پا رہی تھی ہاں وہ سچ میں بہادونی تھی ہمیشہ بزدل تھی اور بزدل ہی رہی تھی ہمیشہ یہ ستان اور وشتان کی حفاظت کے دائرے میں رہنے والی شانی کبھی ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتی لبز بھی کھو گئے فریاد بھی دم توڑ گئی بس وہ تھی اور موت سے مہکتی آنسوں میں گندھی چند بچی سانس ادھر ان کی نظروں کے اپنے سامنے جب وہ سب غازی کے قاتل بن جائیں گے اور ادھر ان کی روح کے تنابے بھی کھینچ لی جائیں گے اپنی تمام تر کوششوں کے باورد بھی آساب شل ہو رہے تھے بس آنکھوں سے سیال بہ رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی وہ سب ان کے وجدان کو مارنے کی کوشش میں تھے شاید وہ بھی مر رہی تھی جب ان کی نکاحوں نے ایک منظر دیکھا ہاں کچھ آدمی تھے جو آگے بڑھے وہ چند بائیک سوار تھے وہ شاید پلٹ کر دشمنوں پر وار کر رہے تھے اور ان میں وہ بھی تو تھا ہاں وہ شاید ان کا مصطفیٰ تھا وہی کا دو کامات ویسا ایک کالا لباس وہی جہرے پر سخت رندگی کوئی گولی وجہدان کو چھولے یہ کیسے ہو سکتا تھا مصطفیٰ وہ ہاتھ ہی کارڈ ڈالے گا وہ کیسے ان دونوں کو دشمنوں کے بیچ پر یاروں مدد کارڈ چھوڑ سکتا تھا شانی برف کا مجسمہ نہیں تھی اب آنسوں سے گندی وہ مورت تھی جو آج اتنا طول لینا چاہتی تھی اتنا رو لینا چاہتی تھی پھر آنکھوں کو پگھلانے کی صلاحیت ہی نمکین پانی میں نہ رہ جائے آنسوں کی طلب میں آنکھیں کبھی بہنیں کی افاہش ہی نہیں کریں شانی روتی جا رہی تھی شانی روتی جا رہی تھی اور شیشے کے پار دکھتے منظر کو دیکھتے ویعتبار کا دھاگہ بنتا کلب دوبارہ سے اسی طرح دھڑک رہا تھا جیسے دھڑکنے کے لیے حکم ملا ہوا تھا پر دھڑکتا دل ابھی بوچھل تھا تکلیف سے بوچھل درد سے لبرید ایسا درد جو زندگی بھر ساتھ رہے گا سامنے دیکھتے تصویر جیسے جیسے واضح ہو رہی تھی شانی نمکین پانی کی بنتی جا رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ ان کی وجی کا محافظ بن گیا تھا خود زخمی ہو گیا چوٹ کھا رہا تھا درد برداشت کر رہا تھا پر ویستان کو اب دشمن چھو بھی نہیں پا رہے تھے مقابلہ سخت تھا رات کی وحشت میں موت کی بو پھیل رہی تھی ایسی محک جس میں کافور کی محک بھی تھی لہو کی بساند بھی اور آنسوں کی گرم حدت بھی ہر طرف آوازیں یا آوازیں سنائی دی تھی سارا منظر تھرا رہا تھا یہ سب کتنے لمحے چلا شانی کو کیا خبر ان کی نگاہیں تو بس اسے ایک چیرے پر جم کر بہری تھی یا پگل رہی تھی اندر یا اندر بہت کچھ گھٹن ورا احساس تھا کچھ گوبار سائچ آنسوں کے ذریعے نکل جا رہا تھا لیکن پھر بھی کیوں آج سینے میں جلان آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کار کا بند دروازہ کھلا یا پچھلا دروازہ بھی پچھتان پیچھے بیٹھے اور وہ ڈرائیونگ سیڈ پر کار سٹارٹ ہوئی اور پھر دوڑنے لگے مگر شانی کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی بس نگاہیں اسے ٹیرے پر جمع ہوئی تھی جس چیرے پر جاک چونکہ سختی سنجید کی سب کو چھپنی سے تھی ہاں وہ ان کا مصطفیٰ نہیں تھا بس اس کے جیسا تھا چکلہ صورت میں مختلف مگر ارادے اور عزم میں اس کے جیسا محبت و نفرت میں تال میل رکھنے والا جذبات کا زمندر بھی ٹھہراؤ بھی گہرہ بھی پر اسرار بھی لیکن وہ ان کا مصطفیٰ نہیں تھا وہ شاکر تھا جو وجدان کو اس نرکے سے نکال لائیا تھا وہ ڈرائونگ سیڈ سنبھال چکا تھا وہ دیکھ رہی تھی اس کے بازو سے خون بہ رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی وہ زخمی تھا لیکن پھر بھی اس کے جیرے پر درد و رنج کا کوئی احساس نہیں تھا بس وہی احساس تھا جو ہمیشہ سے ان کے مصطفیٰ کے جیرے پر ہوتا تھا بس ان دونوں کی فکر بس اپنے خاندان کی حفاظت ہاں آج شانی کے احساس کو کہنے میں کوئی ندامت نہیں کوئی شرب نہیں ہاں زندگی بھر انہوں نے اس کے جیرے میں خلیل ہی کو دیکھا تھا اس کے تمام طرح چھائیوں سمیت اس کے ساتھ اچھا سلوک رما رکھنے کے باوجود بھی وہ کبھی نہیں چاہتی تھی شاکر کے مداخلت ان سب کی زندگی میں ہو وہ ان کے خاندان کا حصہ بنے ان کی بیٹی سے شادی کے بعد بھی وہ ماضی کے لمحوں کی قید میں تھی ہمیشہ چاہا وہ ان کے سارے خاندان سے دور ہو جائیں ان کے یستان سے وہ دوری اختیار کر لیں مگر کہاں کھوئی تھی اسے ان کے خاندان کا حصہ بننا ہی تاکہ کہ اسے ان کی زندگی لوٹانی تھی کل خلیل نے ان سے عزت و حیات دونوں چھیننے کی سازشیں کی اور آج اسے خلیل کا بیٹا ان کے حیات و عزت دونوں کو محفوظ کر گیا تھا وجہ کی صورت میں حیات لوٹائی اجلال کے آدمیوں سے بچا کر عزت سر بلند کر دی اب وہ اب تعمر اس کا کرد زدہ نہیں کر سکتی تھی اب تو آنکھی اتنا رو چکی تھی کہ پیاز بھی نہیں رہ گئی تھی شانی تم ٹھیک ہو ان کے کانہ میں وجہ دان کی فکر میں ڈوبی آواز پڑی تھی انہوں نے بس کردن مور کر پیچھے کی طرف دیکھا زخمی وجہ دان اور پھر انہیں خود پر کابو نہیں رہا تھا سر سیدھا گیا وہی سیٹ پر ٹیک اور دل کا خوبار سینے سے نکل کر آنکھوں میں پانی کی صورت میں بہنے لگا وہ پھر سے رو رہی تھی یا بس خاموش ندامت بہا رہی تھی بے تہاشہ رو رہی تھی لیکن عباسوں خوف ترد بے بسی کے احساس سے نہیں نکل رہی تھی اب یہاں سے اس ندامت احساس کا تھا جو ان کو شاکر سے تھا شانی پلیز اس طرح مت کرو دیکھو میں زندہ ہوں سلامت ہوں تمہارے سامنے ہوں وہ جو روئی تو بچتان کی دل پر کیا نہیں گزرتی وہ ضبط کی انتہا پڑتے پیچھے سے شانی کے کاندے کو سلاتے ہوئے ان کے آواز میں تھکان سے سمر رہی تھی کار چلاتے شاکر نے جبڑے اور بھی سفتی سے بھینچ لیا سوری باس مجھے آنی میں دیر ہوگی پہلا پھینچے معذرت کر رہا تھا آنکھوں کی رگیں سرخ تھی اور چہرے پر آج کرتی وہی سختی تم نہیں یاد ہے تو کیا ہوتا شانی کی بھیگی آواز پر شاکر نے بس چہرہ موڑ کر ان کے طرف دیکھا آنسوں سے بھیگا سرخ ہوتا چہرہ بیتہاشہ روتی آنکھیں خوف سے دور ہوتی مگر شرمندگی کے احساس سے ڈوبی آنکھیں مجھے آنا ہی تھا اتنا بول کر اس نے چہرہ سیدھا کر لیا بس افسوس کہ ذرا دیر ہوگی سوری باس میں شاکر یہ کیا معذرت کی رات ہے کیا ہمیں نہیں بتا کہ ہمیں گن مشکلوں کا سامنا اس رات کرنا تھا بچتان کی سنجیدہ آواز پر اس نے بس کرتن ہلائی اور پھر سے سارا دہان سڑک پر لگا دیا اس کے بھیجے گئے بائیک سوار کار کے پیچھے ہی تھے مگر ابھی بھی خطرہ ٹلہ نہیں تھا سب سے بڑا خطرہ کس کی جان پر تھا یا اللہ ہی جانے مگر آسو امید کی لو لگا کر وہ یہ وقت بھی گزار ہی لیں گے یہ سوچتے بے شاکر کو کوئی احساس ہوا تو اس نے ایک دم سے اپنے بازو کی طرف دیکھا شانی کی لرستی انگلیاں اس کے بازو کے اٹھ گٹ اپنا سکاف پانت رہی تھی رہنے دے میم آپ کا سکاف میں تمہاری میم نہیں سکاف پانتی شانی نے ذرا سی اپنی بات میں توقف دیا جیسے یہ بات کہنے میں بہت سا حوصلہ دھرکار تھا میں دعا کی ماں ہوں دعا کے شوہر ہو تو ممہ بول سکتے ہو بھیگتی آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے ناک کا پانی بھی سکیڑا آواز زکام زدہ تھی مگر کچھ تو ایسے احساس سلب ریستی کہ شاکر اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا برسوں کا بوچ اتھرا بھی کس رات میں اتھرا ابھی تو ندامت کا ایک بوچ اور بھی پیشانی پر سجنا تھا کس رات میں یہ تبار ملا ہے جو چند گھڑیوں پر مشتمل تھی اس نے بے ساختہ شانی کے چھرے سے نگاہ ٹالیا ادھر بیک سیڈ پر بیٹھے وجدان نے سر سیڈ سے ٹک دیا وہ چھانتے تھے شاکر کی اٹھائیاں ایک دن اپنا آپ منباہی لیں گی چھوٹ کھانے کے بعد یا موت کے سرات سے گزرنے کے بعد شانی کا دل بھی بدل ہی جانا تھا حالات ایک دن ایسی مور پر ان سب کو لے آئے گا پر اب وہ صرف یہ دان کے بارے میں سوچ رہے تھے آج کی رات بھاری تھی سینے پر دھری سلکی مانین وہ کہاں ہیں کس حالت میں ہیں کیا خبر شاکر کو ان کا محافظ بنا کر وہ موت کے دریا میں اترا ہوا تھا وہاں سے نکل بھی گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا زندگی ابھی مہربان نہیں تھی بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا بازی اب بھی ہاتھ میں تھی اور فیصل بھی سکتی تھی چند سوچیں وحشتناک سے تھیں اپنی سوچوں میں الجبے وہ سارے ماحول سے کٹ چکے تھے جب ان کے کان میں اپنے موبائل کے رنگ گونجی تھی سکرین پر مرتضی کا نمبر جگمگا رہا تھا ان کے آس آپ ڈھیلے پڑ گئے تھے جیسے امید سی بجھے ہیلو انہوں نے کان سے موبائل لگا کر ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا لیکن ادھر سے جو ان کو بتایا گیا وچتان کے ہواس اڑے تھے تم سب کیا کر رہے تھے نا چھاتے بھی بھی آواز تھی سوکی شاکر نے فوری بیک ویف میررزم کا چہرہ دیکھا اور شانی نے سیٹ کو پکڑ کر گردن موڑی کچھ بھی کرو مرتضی سب کچھ سنبھالو ہم آ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں جو کیفیت دیکھی تو شانی کا دل زور سے دھڑکنے لگا زور سے دھڑکا پھر سوست ہوا پھر وہی کیفیت جو ڈر سے سکرنے سمٹنے کی عمل کو کلب انجام دینے لگتا بجی خوفہ سر عصیمگی کے عالم سے ابھی وہ گزری تھی پھر ایک نئی بیبس ایک نیا خوف ایک نئی بیبسی شانی کیا پوچھتی جب بجیستان کی حالت سے بتا رہی تھی وسیر تھامے وے سیدھی ہوئی اور رات کی تاریخیں میں ڈوب کر وحشت بھری خاموشی ان کی سارے وجود میں اترنے لگی تھی ادھر شاکر کے نگاہوں میں بس گزدان کا چہرہ تھا اور اس شہرے کے پیچھے اس لڑکی کا جس کی سانسوں کی روڑ سے اس کے ارادے مضبوط تھے وہ لڑکی نہیں تو گزدان خانزادہ نہیں اور شاید وہ بھی نہیں اس نے اپنی زندگی صرف دو لوگوں سے باندھی تھی اور وقت کا کھیل دیکھو ان دونوں کی زندگی ہی میں وہ توفان لانے والا تھا ایک کو زندگی دیکھا تو دوسرے کی آس ٹوٹے گی دوسرے کا اعتباہ رکھنا چاہے گا تو وہ نہیں تو پھر کیا باقی رہے گا یہ کس مور میں لائے پر لائے وقت وہ وقت جسے کہتے ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا اگر اس کے ساتھ زندگی کی جنگ کا رشتہ قائم نہیں کیا جائے ایسی جنگ جس جنگ میں فتح صرف ان کی ہوتی ہے جو ہمیشہ وقت و حالات کے مناسبت سے چلتے ہیں رات اپنے دامن میں وحشیانہ تشدد کے واقعات بھرے ہوئے گزر رہی تھی انقلاب برپا ہو جائے وہ رات تاریکی کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی تواتر برستی بارش کے شور سے جہاں کہیں درد و علم کا چہرہ اداس تھا وہیں دوسری طرف ایسا ساتھ سے خالی مسنوی زندگی جینے والے افراد ایسی مسنوی مسکرہاتی بھی لیکن ہر رنگ پر مسنویت کا رنگ بھاری تھا ایسی مسنوی مسکرہات چہرے پر سجائے ساشا اپنے ہلکہ عباب سے نکل کر ایک طرف بڑھی جا رہی تھی ہائی ہل کے ٹک ٹک فرچ پر ہلکے پھل کے ساس کی مانین تھی وہ اپنے قدم ایک ایک نفتے پر نزاکت سے رکھتی تو کمر کے بل اور بھی قیامت خیز ہو جاتا ظاہران وہ کھوئی ہوئی سی آگے بڑھ رہی تھی کسی سے ٹکرائی اور سنبھل کر چلے میں ساشا یہ نہ ہو کہ آپ کا سنبھالنے میں دوسرے کا ایمان ڈولت ہے اجلال خانزادہ کے آباد مخموریت لیے بھی تھی اور آنکھیں گلابی ہوتی مسد سے تھی ساشا نے اپنی کمر کو ٹکڑے ان کے ہاتھ دیکھے پھر اجلال خانزادہ کے چہرے کمبجی چہرے پر پوری آنکھیں بہت خوبزرے تھیں ایسی آنکھیں جو یہ سان خانزادہ کی یاد دے لگے یاد کے آئی یہ کسک بھی جا گی وہ آنکھیں ایسی تھی کی نگاہیں جھپ کر احترام میں دل میں اتار دے اور یہ نگاہیں عجیب سی وحشت بھڑتے جانے کے پہلے بار ساشا کا دل گھبرایا تھا پھر خود کو سنبھال لیا کیا دوسروں کا ایمان اتنا کمزور ہے ذرا سی لڑکھڑا ہٹ سے سنبھل نہ پائے سنبھلی تو پھر وہ بڑی دل پری بھی سے مسکرائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نگاہیں قاتل تھی نہ کمر چھڑوانے کی کوشش کی نہ اجلال کے چھوڑنے کا ارادہ تھا بلکہ گریپت کا قصاو کچھ ہو بھی بڑھا تھا آپ جیسی حسین مورت کو سنبھالنے کے لیے ہم اپنا آپ قربان کر دیں ایمان کیا چیز ہے ان کی نگاہیں ساشا کے چیرے سے لے کر لزتیار مراحل تیہ کر رہی تھی اور ان نگاہوں کے مقوم کا سمجھتے بھی ساشا نے نذاکت سے اپنی کمر سے ان کے ہاتھ نکالے ایک ادم پیچھے گئے اجلال خانزادہ صاحب کی قربانی مانگ لی ایمیری حیثیت نے وہ عدا سے مسکرائی ہاتھ اٹھا کر ان کی کھلے گریبان والے سینے پر رکھا انگلیوں نے چند حرکت کی اور پھر وہ مر کر چلی جاتی کہ اجلال خانزادہ نے اس کا ننگا بازو تھاما اور اپنی طرف حلقہ سکھیں جاتا ساشا نے سمجھلنے کے لیے انہی کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اجلال خانزادہ کی نگاہ اوریاں کندے سے ہو کر گردن تک گئی پھر بڑی شدت سے ایک وجود یاد آیا شدت جس بات کو ٹھیس پہنچی یا کوئی آگ کا شولہ بھڑکا انہوں نے اسے طرح ساشا کے بازووں کو جھکڑے ہوئے اپنی طرف کھینس لیا ساشا ان کے سمجھے سے سینے سے رکھ رائی تھی پوری نگاہیں ان کے گلابی ہوئے آنکھوں سے جا ملی اجلال کو بس چیز پسند آنی چاہیے حیثیت وہ خودمائین کر لیتا ہے جو ہاتھ اب تک اوریاں کندے کو جھکڑے ہوئے تھا وہاں انگلیاں پھر جھکڑن شدت لیے ہوئے تھی ساشا نے کبرو اٹھا کر لبو کو دلکش سی حرکت دی سنا تھا آپ کو جارہیت پسند ہے آج دیکھ بھی لیا مگر میں آپ کی دسترس میں نہیں آسکتی صرف اتنا کہاں نہیں تھا ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس پر جو دھکا دیا گریب سخت ہونے کے باوجود بھی اجلال خاندہ تھا اس دھکے سے دو قدم پیچھے کی طرف ہو گئے ہاتھ اوریاں کندے سے چھوٹ کر ہوا میں مولک ہوا ایک پل وہ حیران ہوں میں پھر مذکر آئے پھر سینے میں ایک سرمست احساس نے سر اٹھایا تھا جس میں جتنی مضاہمت کی طاقت ان کی جارہیت کو اتنا ہی سکوں بہت سن رکھا ہے اپنے میری بارے میں اپنی داڑی کو ان دو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں الگی چمک تھی ساشا دل سے پسند آگئی تھی جو چیز دل کو بھارے وہ چیز ان کے لیے حاصل و حصول کی جنگ بن جاتی تھی بہت نہیں مگر کچھ تو اپنے بال کاندے سے دو انگلیوں سے چھوٹے ہوئے اس نے کان میں لگے ائرپورٹس بھی چھوٹے چھوئے سنی سنی کچھ کہہ رہا تھا شاید کسی کام کو منا کر رہا تھا لیکن سنی کے بعد سنے یہ اجلال پر دہان لگا ہے جو اس کی طرف بڑھا آیا تھا تو یہ بھی سنا ہوگا کہ مجھے جو چیز پسند آج ہے اسے میں حاصل کر لیتا ہوں آج سے آپ بھی میری ہمیس ساشا وہ آگے بڑھے ایک ہاتھ بڑھایا اور ساشا کے کان سے ائرپورٹس نکال دیا وہ ان کی جورت پر حیران ہوئے اٹس مائی وہ تیزی سے کچھ کہتی کہ اجلال خاندادہ نے اس کے ابرے لبوں پر اپنی ایک انگلی رکھ دی تمہاری حیثیت میں نے تائین کر لی ہے آج کی اس برستی بوجل نشیلی رات میں آگ سے آگ بچھا کر مجھے آگ ہی پی لینی ہے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیٹتے وہ انہیں ہاتھ میں لیا وہ چھوٹا سا اوزار دو رکھی ڈسپن میں اٹھال دیا ساشا کی آنکھوں میں پہلے بار بھوری آنکھوں کی سرکی مائل کی ایفیت سے کبراہات اتری لیکن میں کسی اور کی دسترس میں ہوں آپ کی نہیں اس بار جس نے اجلال کو پیچھے کی طرف دھکا دینا تھا انہوں نے اس قدر جاریت سے اس کی کمر جکڑی کہ ساشا رسے لڑکی بھی پھر پھڑا کر رہے تھے جس نظر سے تم نے مجھے دیکھ کر مجھے آگ بنانے کی کوشش کی اسی پل تم میری ہو گئی اس کے چیرے پر گڑی ان کی نکاحوں تک میں جو احساس زندہ ہوا ساشا کی آنکھیں پھٹی وہ کیسے اس کا نام جان سکتے ہیں اجلال نے اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنا ایک ہاتھ اس کے اوریاں کاندھے پر رکھا سو بار مر کر بھی کوئی زندہ ہو جائے پھر بھی اجلال خان زدہ کو ہرانے کے لیے اسے موت ہی ملے گی تمہیں موت نہیں دوں گا تمہیں وہ روپ دکھاؤں گا جس روپ کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی ساشا کی کاندھے میں انگلیاں گڑ رہی تھیں اور ان کے گراہت نمہ آواز پر ساشا کے ٹھیڑے کے رنگت بدلے فوری دماغ نے سگنل دیا اسے کوئی عملی کاروائی کرنی چاہیے اس پارے خاص فار کرنے کی سوچی مگر سامنے کھڑا شخص کو عام انسان نہیں تھا اجلال نے اسے پہلی ساشا کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھسایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس طرح کلائی اس کے مروری کے ساشا کے اب بے بس تھے تم جیسی دو کوڑی کی ایجنسیوں میں کام کرنے والیاں میرے تلوے چاڑتی ہیں اس کے کان میں جھکر بجے سے پھنکاری تھے ساشا نے دان پر دانت رکھ کر سامنے سے آتے امجد خان اور دو آدمیوں کو دیکھا جبڑی اور بھیج گئے امجد خان پر بھروسہ بکھر گیا تھا وہ مکار اور ایار تھا ہباؤں کے رخ پر وفاداری بیش دینے والا ساشا کی آنکھوں کے کونے گلابی پڑھنے لگے اجلال صاحب آپ کے سرکاری دفتر میں پولیس کے حلکاروں نے ضرور گھسنے والے کا کام تمام کر دیا ہوگا کہ خبر دیتے ہوئے اس نے اپنے جہرے پر مکاری کے ہر رنگ سجائے ہوئے تھا ساشا کی آنکھوں میں بہت کچھ جلنے بجھنے لگا دل میں درد تھا یا اپنی کوتاہی کا غم وہ زخمی ناغین سے امجد خان کو دیکھ رہی تھی جب تک اس کی لاش نہ دیکھ جائے کسی کو اس دفتر سے نکلنے کی جازت نہیں دی دی اجڈال کی پیشانی بربل پڑے ساشا کو دھکا دے کر اپنے آدمیوں کی طرف پھینکار کوٹ کو دو انگلیوں سے سامنے سے جھٹکا تھا اسے میرے ٹھکانے پڑھ لی جا بہت کچھ اگل سکتی ہے ساتھ ہی اپنی میمان نوازے کا لطفی بھی اٹھائے گی انہوں نے خونی نگاہوں سے خود کو دیکھتی ساشا کو آنکھ ماری اور مر گئے ایک پر پھر سے اندر کی طرف ان کے قدم بڑھ چلے تھے امجد خان ان کے پیچھے تھا سانال مالک کو پتا تو نہیں چلا اس کے ماں شکاب ہماری قبضے میں ہیں تھیرے تھیرے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے چل رہے تھے چہرے پر سرد موری ستی اور پوری آنکھوں میں شیر سے جمک مگر مکاری اور آیاری سے لبریز اسے کیا پتا چلنا ہے وہ تو محفل میں مز تھا اس کے پاس پریاں چھوڑی ہوں گی امجد خان پیچھے پیچھے چلتے ہوئے خام خام اسکرہ رہا تھا اب تک مکاری کے ہر مراحل تیشدہ پروگرام کے تحت کام کرتے ہوئے وہ ہوا میں ہی ملہت تھا جو توفان زور آور ہوگا وہ اس توفان کے زد میں اپنا آپ پیش کر دے گا شب ساکن تھی یا قاتل یا مکاری کی بو ہر طرف پھیلا کر اس تاخیز جو بھی تھی ایک اداسی فضاء میں محلول ہو رہی تھی رات آخری پہروں میں اداسی کے رنگ زمین کے دامن پر پھیر رہی تھی بارش کی بوندوں میں آنسوں کے آمیزش بھی شامل ہوئی تھی مند لبوں کی آہیں بھی جب اس نے کار ہسپیٹل کی گیٹ میں داخل کی تھی بوندی اداسی کا رنگ دھولنے کی کوشش کرتی اب قطرہ قطرہ سوروں پر برس رہی تھی ایسے جیسے روتے روتے آسمان کا سینہ فگار ہو اٹھاؤں خستگی بادلوں کی وجود میں اتر آئی ہوں جس وقت وہ لوکار سے اتر کر دوڑتے قدموں کے ساتھ ہسپیٹل کے اندر داخل ہوئے تھے ناصر انہیں ہسپیٹل کی لابی میں ہی مل گیا تھا گھبرایا پریشان اداس ہر وہ رنگ جو دلوں کی دھڑکنیں سست کر دی سمن سب سے آگے جلتی شانی کے چہرے پر اب سیوائے سمن کے فکر کے کوئی دوسرا احساس نہیں تھا سمن کا بس نام لیا اور پھر کوئی جواب سنے بغیر وہ اسے طرح حواظ پاکتا دوڑتی بھاگتی چلے گئی تھی جہاں انہیں معلوم تا سمن وہیں لے جائی گئی ہوگی ناصر کی نیلی آنکھوں نے دور تک ان کا پیٹھا کیا اور پھر گردن مور کر اس نے اپنے سامنے کڑے وجتان اور شاکر کو دیکھا وجتان ساب ہاتھ میں موبائل لیے کوئی نمبر ملا رہے تھے ان کے جہرے پر اس پر تجیب سی کیفیت تھی کچھ کھوڑانے کے خوف سی جیسے کچھ درد میں روبی مایوسی کا اظہار کرتی یہ وہ کیفیت تھی جسے غم و یاس کا ہر نام دیا جا سکتا تھا ناصر نے بس سرد سانس ہونٹوں سے خارج کر پھر شاکر کا ٹیرہ دیکھا سب بہت پریشان ہیں ناصر نے یہ بتانے کی ضرورتی نہیں سمجھی کہ سمن کا کیا حال ہے وہ نہ ہی شاکر نے یہ پوچھنا چاہا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا کیا حال ہے جو بھی تھا وہ ہسپٹل کی دیوار سے لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا موت کی آہر دیتا سناٹا خوف سے لرستا ہوا سناٹا شاکر کے قدم مضبوطی سے آگے بڑھ رہے تھے مگر اندر ہی اندر وہ ڈھہ رہا تھا شیشے شیشے کے اس تروازے کے پار دیکھنے کہ اس کی نگاہوں میں سکت نہیں تھی پر وہاں سب کے چہرے وہ دیکھ رہا تھا بھائی یہ سبا تھی جو سے دیکھتی اپنی رگا سے اٹھ کر اس کے کاندے سے لگ گئی تھی احساس سب کی ٹوٹے ہوئے تھے شاکر نے بس ایک ہاتھ اٹھا کر سبا کے سر کو تھپکا تھا پھر باری باری سب کو دیکھا وہی مسئلہ بچھا کر بیٹھی سادھیا بیگم ہاتھ میں تصویر چہرے پر آنسوں کے نشان ایک طرف سر جھکا کر گھٹنوں پر سر رکھے بیانم سمن کی تصویر ہو کر بھی وہ سے کبھی سمن نہیں لگی تھی اس کے قریب سونیا بھی تھی پریشان حال اس نے سر چٹکا پھر اس کے نگاہ کرسی پر دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھی دعا پر گئی تھی آنکھیں بند کے وے وہ زیر لپ کوئی دعا پڑھ رہی تھی بھیگا ہوا ابھی تہاشا گلابی ہوتا جہرہ ناک سرک شاکر کی نگاہیں ایک پل کیلئے اس پر ٹھہر گئی تھی مگر دعا کی پلکوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی آنکھیں بند کے وے وہ ابھی دعائیں کر رہی تھی شاید اس کے ہونے کی خبر بھی نہیں تھی کبھی موقع ہی نہیں ملا بس پر اپنی سانسیں بھی لٹا سکتا اسے طرح اس پر محبت بن کر برستا کہ وہ اس کے دھڑکنوں کے احساس سے بھی باخبر ہو جاتی اس نے سوچا اور پھر نگاہوں کے ساتھ دل بھی موڑ لیا مگر وہ احساس پوچھ رہا تھا کیا ہے اس کی خطہ جو وہ منزلیں بھی کھو رہا ہے یستان کی کال نہیں لکھ رہی ہے پرستان صاحب کی آواز میں جیسے آہو فغان کھلنے کے صدا آہستہ آہستہ سماعت سے گزری شاکر نے بس ان کا ٹھہرہ دیکھا سبا اس کے کاندے سے الگ ہو کر دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑنے لگی ادھر انہوں نے یستان کا نام لی ادھر سب کے سر ان کے طرف کھون گئے اپنے پاپا کے آواز سن کر دعا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی بے تہاشا گلابی پڑتی آنے گاہوں نے سے ان کا سنجیدہ مگر ابسودہ چہرہ دیکھا مگر پھر دل میں کوئی کابو نہیں رہا تھا وٹ کر ان کے سینے سے آ لگی شاکر نے بس کرتن گھما کر اس منظر سے روح موڑ لیا تھا ابھی تک اس نے اپنے ہونے کا وہ احساس نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے غام اس سے کہہ سکتی بس اتنا موبائل دیکھا چند گھڑیوں پہلے کا پیغام ابھی اس نے بند نہیں کیا تھا یہ پیغام نہیں تھا دل کا خون تھا عرض ہوئے ویسال کو ہجر کی شب دینے والا زہر تھا اب سزا ملے یا قضا اب ارادہ پختہ تھا ہاتھ سے پسلی بازی کو ایک بار پھر اپنی جانب کھینچ لینے میں دل و جان کا داؤ کھیلنے میں کباہت تو نہیں یہ سوچ کر اس نے موبائل مٹھی میں قصر وجدان صاحب کی طرف موڑا اب وہ ہی نہیں یارے محبوب بھی اس کی طرف یاس سے دیکھ رہا تھا شاکر نے ان دونوں کے جہرے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے سرد سی آواز میں کہا وہ جہاں بھی گئی ہوں گے سارے رابطے بند کر کے اب بس ایک راستہ ہے انہیں ڈھونڈنے کا اب اجازت دیں تو میں جاؤں لگاتار ان کے جہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے جہرے پر سرد موری سے خودی ہوئی تھی اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دعا کو عجیب سے کیفیت نظر آئی تھی جس کیفیت کو ہر نام دیا جا سکتا تھا سوائے محبت کی نرمہات و گرمہات کو چھوڑ کر وہ کیفیت ایسی تھی کہ اس نے بے ساختہ شاکر کے نگاہوں سے نظریں چھوڑا لیں وستان صاحب نے اجازت دی اور وہ اگدم سے خود کو آزاد سے محسوس کرنے لگا ایک اجازت کی ضرورتی جو اسے چاہیے تھی اس نے سر کو خم کیا میں کھڑ جانا چاہتا ہوں اس کے اجانت سے بھولنے پر سب نے اس کی شکل دیکھی تھی وستان نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر اقرار میں سر علا دیا جو وہ شاکر کو کھلی چھوٹ دی دینا چاہتے تھے ایک پر اسے آزادی دی 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 تو وہ تخفان مچا سکتا تھا وہ آگ کا دریا تھا جسے بس یزتان مہار کر سکتا تھا یزتان نہیں تو آگ سے آگ کو بجانے کی یہی کوشش وہ کر سکتے تھے اب آگ بجے گی یا دامن جلا دے گی یہ فیصلہ انہوں نے ولف کے جانشین پر چھوڑا میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں نیسر نے سنجید کی سکا وہ بھی وہاں جانا چاہتا تھا جہاں ولف کا سپاہی بن کر اپنے دل کا بوجھ اتار سکتا تھا ہاں کا دا کر سکتا تھا نہیں تم بس سب کے ساتھ رہو خبردار جو یہاں سے گئے جانے کی سوچی بھی اس نے جو ولف سے زختی سے ڈانٹا نیسر نے فوراں گردن تائد میں ہلا دی انہم نے ذرا کی ذرا سے اسے دیکھا پھر گردن جھکا لی دعا تو میرے ساتھ ہوں نیسر کو ڈانٹ کر پھر دعا کو یہ حکم دینا سب اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے سوائے وزتان صاحب کو چھوڑ کر وہ ادھر ہی کرسی پر بیٹھ گئے تھے وہ تھک سے رہے تھا دل میں الگ درد ساتھا میں کیسے جا سکتی ہوں تم اکیلے چلے جاؤ دعا کو عجیب لگاتا ہی انہم سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جانا نرمی سے انکار کر دیا مگر شاکر نے اسے اس طرح سخت نگاہوں سے گھورا کے یہاں سمی کو چھوڑ کر کیسے جاؤ نگاہیں ایسے سختی کے وہ حل کی آواز میں منمنائیں شاکر کی آنکھوں کے سرکے اور سختی سے وہی ڈر پیدا ہوا جو یزدان سے تھا تمہیں اس کا آپریشن نہیں کرنے ساتھ چلو سیرے سے عزارت کر کے اسے سختی بھری سنجید کے سکا اور وہ مر گیا دعا نے بیبیسی سے ایک بار اپنے پاپا کے طرف دیکھا انہوں نے بس ہلکے سے سر علا کر جانے کا اشارہ دیا تو وہ بس گہری سانس پر کرے گئی سب سے نگاہ چورا کر وہ آہستہ سے مر کر قدم بڑھا جو کی تھی کہا گیا کہ جلتے شاکر کے پشت کو خفا نگاہوں سے گھرا مگر ابھی کچھ کہنے کی حمت نہیں تھی وہ دروز کے نگاہوں سے بے خبر تیز تیز چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ شاکر کے امرہ ہونے کی کوشش میں ہلکان سے ہونے لگے وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہسپٹل کی لابی سے نکل گیا تھا دواب دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی یہاں تک کہ وہ کار میں جا بیٹھا آخر کار بھاگتے دوڑتے وہ بھی کار میں آ بیٹھی تھی اتنی دیر میں سانس بری طرح سے پھول گیا تھا ایک تو ایسا حکم ڈراؤنی نگاہوں سے دیکھنا اور اس پر سے ہی فوجیوں والی پریٹ کروا دی ایسا اس نے بس سوچا تھا کہاں نہیں تھا وہ اس قدر سخت و سپارٹ سے نظر آ رہا تھا دواب کی کچھ کہنے کی حمد ہی نہیں پڑی تھی شاکر نے کار تیزی سے سٹارٹ کی اور پھر سے اسی تیزی سے کار بھا ہسپیٹل کی گیٹ سے نکال لائے تھا بارش کی کترے لفظوں کے ٹیرے بن کر ڈھل جانا چاہتے تھے مگر زبان چھپتی ایسی خاموشی کہ اس خاموشی سے دم کھڑ جائے وہ شور کے لیے تڑپ رہا تھا کاش کسی آواز کی سنت کو بھاگ سکے کاش کوئی مکان کی دیوار ہوتی اور وہ وہاں چھپ کر سینے کا درد تنہائی میں بانٹ لی تھا اور افسوس کہ وہ ایک مرد تھا جس مارٹ پر مضبوط اور سخت ہونے کا لیبل لگاوا تھا آنکھیں روئی ہی کیسے سینہ بہت سے آساد ہوئی کیسے جب زندگی کے ہر موڑ پر وہ سب پتھر ہی جائے تھے بہت موڑ آئے ہیں بہت وقت نے جھکانا چاہا درد آنکھوں سے بہا دینا چاہا مگر کبھی ارادیں مسموم نہیں ہوئے دل کا درد کبھی پکلا ہی نہیں بلکہ اپنے ایسا ساتھ برف پن کر ڈھل کر بلک کو پکلا دینہ کے لیے آنکھیں نمی مانگیں گی ہر ایسا ساتھ کو نمناک کر دینے کے لیے کاش کو اس وقت پر ذرا دیر کے لیے زیر آسمان کھڑا ہو سکتا بارش اس کا بھرم رکھ لیتی پر یہ جو اس کے ساتھ ذندگی کا احساس تا جس کے ہونے سے وہ خود تھا ان کے آنکھوں کے خوف نے اسے دھکڑ لیا تھا قدموں میں زنجھیریں ڈال دی تھی وہ پتھر سے بنا کارڈ ڈرائیف کرتا بس منزل کی طرف بڑھا جا رہا تھا کچھ ایسی دم کھلتی خاموشی نے دعا کے دل کو بھی جکرنا شروع کر دیا تھا رات کے اندھیرے میں دعا ہوا سارا منظر خوفزدہ کر رہا تھا اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھا پھر آنکھوں میں حیرانی سی بھی دھر آئی تھی یہ گھر جانے والے راستے تو نہیں شاکر یہ گھر جانے والا راستہ تو نہیں وہ راستوں سے انجان تو نہیں تھی ٹیرہ گھما کر ڈرائب کرتے شاکر کو دیکھتے پہ پوچھ بھی لیا شارٹ کٹ لے کر جا رہا وہ سر سر رواب دعا نے بس گہری سانس پھری وہ سمجھ سکتی تھی اس کی حالت اس کی ایک بھی شکوے کی لہر سینے میں نہیں اٹھی تھی اچھا بس اتنا بول کر وہ پھر جیشے کے پار دیکھنے لگی اتنا اتمنان اتنا یقین شاکر کا دل پہلی بار بوجھ ہلو بہ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھا تمہیں مجھ پر شک نہیں ہو رہے دعا نے فوری گردن گھما کر اسے دیکھا پاگل ہو کیا تم پر کیوں شکر ہوں گی عجیب ہو تم بھی رو بھلا میں تم پر شکر سکتی ہوں اس نے یوں سر جھٹکا جیسے اس نے بہت ہی مزہ کاخیز بات کی ہو لیکن شاکر کا دل اور بھی بوجھل ہوں گیا یہ محبت کا قرض وہ کیسے چکائے گا اس کا اعتبار وفا پر اعتبار وفا پر دین و ایمان بھی اس کی حتیلی پر رکھتے کوئی کیسے کسی کو ایسے جا سکتا تھا شاکر کو لگا دل میں اٹھتے درد کی شدت نے اس کے ہاتھ باندیا ہوں کارڈ سے لانا بہت مشکل لگا تھا اتنا مشکل کہ بے ساختہ اس نے پاؤں بریک پر رکھتی کارڈ جھٹکے سے رکھی کیا ہوا وہ ایک دم سے اس کی طرف مڑی آج تو یہ شخص اسے حیران کرنے پر تولا ہوا تھا وہ مڑ کر دعا کے چہرے کو دیکھنے لگا اتنا اعتبار کرتی ہوں مجھ پر برائے کار روپنے کے وجہ بتانے کے ایسا سوال دعا کے ہزل پوری آنکھوں محبت کا شہر بن گئی تھی خود سے زیادہ سب سے زیادہ بس آفتہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی طرف دیکھتے شاکر کے چہرے پر ہتھیلی رکھتی اور اگر یہ اعتبار میں نے توڑ دیا تو اپنے چہرے پر رکھے ہاتھ کے پشت پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر اس نے دعا کا ہاتھ قید نہیں کیا تھا خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اے وقت ٹھہر جا اعتبار کی چاشنی تو چکلوں اسی احساس کو دل کی دھڑکنوں میں شامل تو کرلوں ہر رشتہ اعتبار مانگتا رشتوں کی بنیاد تو اعتبار سے جوڑی جاتی ہے ہم نے تو بہت پہلے یہ کہ اعتبار کی این جوڑ کر اپنا رشتہ قائم کی ہے ہمارے رشتے کی شروعات تو اعتبار سے ہوئی تھی وہ فاؤں کی مٹی سے سینچ ہے محبت کی جڑیں کھوکلی نہیں کی ذرا سی ہوا چلے اور سب بکھر جائے اس کے آگے خمسہ ہو رہا تھا یہ دل چھک رہا تھا نگاہیں بس اس چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بھولنے لگا وقت کے محلت بس کچھ دیر کی اپنے چہرے پر رکھے ہاتھ کو لبوں تک لے جا کر جمعہ پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرنے لگا اتھیلی کی نیچے دھڑکتے دل کی گہرائیوں میں شاکر اب گھر چلے پہلے بھی اس طرح ڈانٹ کر لے آئے اور اب بیچ راستے میں اجیبا غریب سوال آپ اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پای تھی اس نے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا تو وہ ایسے چانک اپتاد پر بزوز کے جہرے کو دیکھنے لگا تو مجھ سے نفرت کرنے لگا اس سے پہلے بس ایک بار مجھا خود کو محسوس کرنے تھے وہ جو کار اس نے دعا کے کچھ کہنے سننے کی کوشش کرتے لگوں پر اپنے ہونٹ رکھتی ہے وہ بات بھی اجیب تھی یہ لمس بھی مشکل تو سمجھ میں آنے والا تھا مگر اس لمس میں محبت کی یہ کون سے رنگ تھے جو دل کو کفرار پر مقتلع کرنے لگے تھے دعا کے ہاتھ بے اختیار اس کی شوڑ کے کالر کو کھینٹ پر جدائے کی گزارش کرنے لگے تھے مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکتی ہر گزارش کو ٹھکراتے ہوئے وہ ناخلی لمحوں میں سانسوں کو سزادے دینا چاہتا تھا ان سانسوں کا دل محتاج ہوا تو کیسے وہ نبو کی نمی کو چکنے کا دل طلب کار ہوا بھی تو کیسے ادھر دعا کے درخواست دنگ توڑنے لگے وہ کب اس کی بے رحمی کی عادی تھی کب اس نے خود کو اس طرح روبرو کروایا تھا وہ ناک بند ہونے سے موں کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی تڑپتی اور وہ اور بھی شدت سے اس کے کھلے لبوں کے ہر کوشش رائے گاں کر دیتا شاید آج ہو اس کلبوں کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی پی جانا چاہتا تھا کیا کہنا چاہتا تھا کہ اس جس بات سے آشنا کروانے کی کوشش تھی یہ محبت کا کون سا اثار تھا دعا کا سانس بہی حلق میں فیسنے لگا دم کھٹنے لگا یہ جس بات کا آخاز تھا کہ انجام تک پہنچتے پہنچتے آج اس کی سانسے چھین لے گا وہ تڑپ تڑپ اس کے کالر کا مٹھی میں دبوچ کر دور جانے کی کوشش کرنے لگتی اس کے پہاڑ سے وجود کے نیچے دبی ہوئی وہ بری طرح مچھلتی تو اس نے اپنا باہر اس کے جسم پر قوی کر لیتا اور اپنے کالر سے جھکڑتے دعا کے دونوں ہاتھ جھکڑ کر اس نے مقملی انگلیوں میں اپنے انگلیاں فسا کر بی بسی کے ہر درد سے مجبور کر گیا تھا اب بس یہی پر بس تھی اور اتجاج کے اب کوئی طاقت نہیں بچی تو اس کا سارا اتجاج دم توڑنے لگا اور وہ سانسے لینے کے لیے بھی شاکر کی سانسوں کے محتاج ہونے لگے تو ہی اس نے آزادی دی تھی شاکر نے جڑھی سانسوں کے ساتھ جہرہ اٹھا کر ڈھلک گیا جہرہ دیکھا وہ بے جانتی دم ہٹتی گڑیا کی مانند خاموش درد ردائی کا غم پھر سے تقلیب دینے لگا اس بار وہ بہت تیزی سے کار کا دور کھول کر اتر گیا کار سے نکل کر بس ہرزو جیسے لرزا دینے والا سناٹا تھا ایسا سناٹا جس میں وفات دم توڑ رہی تھی یہ محبت کا دم کھٹ رہا تھا بلکل ویسے ہی جیسے شاکر کے سینے میں کچھ جل رہا تھا سو لگ رہا تھا سانسیں اب پر آئی ہونے والی ہی تھی آنکھیں جو سرک تھیں اندھیرے میں کوئی ٹھنڈ ڈھونڈتے ہوئے لہو پینے لگی سینے میں توخان سمجھتا اور وہ دم سے چینک پڑا کہاں ہوں خلیل کہاں ہوں خلیل عباس آؤ تیک میں لے آیا وستان اور یستان کی جان میں لے آیا اپنی بی بی آج چھین لیں مجھ سے میری سانسیں وہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے وہ چینک تھا مگر اس چینک نے جسے دعا کو اندر تک جھنجور دیا تھا وہ جو اپنا تھا وہ جو جان سے بھی عزیز تھا وہ جو جان کہتے تھے وہی جان کی قربانی مانگ بیٹھے تھے یہاں سے وہاں تک سناٹا جھا گیا تھا اور اس سناٹے میں خون اچھلا تھا انسانی خون یا شاید محبت سے دغہ بازی کر دینے کا خون جی تو فرینڈز کیسی لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نامل کی نیکس اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ